پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے کچھ لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں تو ان پر زکاة کا کیسے لاغو ہوتی ہے دیکھیں زکاة کا حساب کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جب بھی انسان مسلمان کا جو مالی سال ہے جب زکاة دیتا ہے سال پورا ہو جائے تو اس وقت وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنے پیسے نکت موجود ہیں نوڑ کر لے میرے پاس اتنے لاکھ روپیہ نکت موجود ہیں بینک میں کتنے پیسے ہیں اس میں جمع کر لے اگر وہ تاجر ہے دکاندار ہے ملکہ مالک ہے کہیں بھی کوئی مالی تجارت ہے تو اس کی مالیت کتنی ہے یہ حساب لگا کے پیسے جمع کر لے لوگوں کو مال کرس دیا ہوا ہے ادار مال دیا ہوا ہے ان سے پیسے لینے ہیں وہ جمع کر لے کتنے پیسے میں نے لوگوں سے لینے ہیں کچھ سے مال ادار لیا ہوا ہے وہ ان کی ادائیگی کرنی ہے سارا وہ ٹوٹل کر کے اس میں سے وہ قرضہ جو اس نے ادا کرنا ہے یہ مائنس کرتے ہیں اس کے سوا زیورات ہیں وہ زیورات کی جو قیمت ہے اس موقع پر اس دن جو قیمت ہے زیورات سونے کی چاندی کی وہ پتہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ جمع کر دیں اور ان سارا مجموعے کے جو جو ڈائی فی صد ہے وہ زکاة بنتی ادا کر دیں ٹھیک ہوگی لیکن جو زمین ہیں نا زری زمین ہیں ان زمینوں پر زکاة نہیں ہوتی ٹھیک کوئی سی کا پلوٹ پڑا ہوا ہے اگر کوئی جو زری زمین ہیں ان کی پیداوار پر زکاة ہوتی ہے جو وہاں چیز پیدا ہوگی کاشت کی ہے فصلیں ہیں باغات ہیں تو جو بھی وہاں پیداوار ہوگی اس پیداوار پر اوشر ہوگا یعنی صف اوشر ہوگا وہ الگ مسائل ہیں لیکن جو پلوٹ ہم لیتے ہیں کس لیے لیے ہیں تاکہ یہ کبھی ضرورت پڑے گی دس سال بیس سال بعد ہم مکان بنا لیں گے یا کہیں مارے کام آ جائے گا تو یہ جو پیسے پلوٹ ہیں نا ان پر زکاة نہیں ہوتی ٹھیک لیکن کوئی پرپرٹی ڈیلر ہے اس کا کام ہی پلوٹ خریدنا ہے مکان خریدنا بیسنا ہے یا کوئی پرپرٹی ڈیلر نہیں ہے لیکن ویسے وہ کام کرتا ہے کہ مکان خریدا بیس دیا کوئی پلوٹ اچھا سا مل گیا لے لیا پھر بیس دیا تو یہ جو اس کے پاس پلوٹ یا مکان ہے نا یہ مالی تجارت ہے یہ عام زمین کے حکام میں نہیں آئے گا مالی تجارت ہے اور جب اس کا زکاة والا سال آئے گا تو یہ ان پلوٹوں کی جو موجودہ قیمت ہوگی وہ قیمت لگا گی اس کی زکاة دے